اسلام علیکم دوستوں آج کس ویڈیو میں ہم بیسک سنٹینس سٹرکچر کے بارے میں بات کریں گے تو دوستو پہلے ہم بات کر لیتے ہیں پارس آف سنٹینس تو اس میں سبجیکٹ، پریڈیکیٹ، اوبجیکٹ، اس کو ڈائریکٹ اوبجیکٹ بھی کہتے ہیں اور انڈائریکٹ اوبجیکٹ، سبجک کمپلیمنٹ شامل ہے کسی بھی سنٹینس کے اندر کوئی بھی ایک وارڈ ہو وہ ایک سپیسفک پرپس رکھتا ہے سٹرکچر بنانے میں اور گریمر کے رولز کے مطابق سنٹینس کا جو سٹرکچر ہے وہ بعض اوقات کمپلیکیٹڈ بھی ہو سکتا ہے یہاں پہ ہم دو بہت اہم بیسک جو پارس سنٹینس کے ان کی بات کریں گے پہلا ہے سبجیکٹ اور دوسرا ہے پریڈیکیٹ تو سبجیکٹ کی بات کرتے ہیں سبجیکٹ کسی بھی سنٹینس کے اندر ایکشن پرفارم کرنے والا کوئی پرسن ہو سکتا ہے پلیس اور تینگ ہو سکتے ہیں یعنی کسی بھی سنٹینس میں کام کرنے والا بندہ جو ہے وہ سبجیکٹ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ جو سمپل سبجیکٹ ہے وہ یوزلی کنٹین اور ناؤن اور پروناؤن جو سمپل سبجیکٹ ہے وہ اکثر ہی ناؤن یا پروناؤن ہوتا ہے اور یہ موڈیفائن ورڈز فیرازیز اور کلازیز پہ بھی مشتمل ہو سکتا ہے جیسا کہ مثال کے طور پر آدمی گھر بناتا ہے اس میں گھر بنانا جو ہے یہ تو کام ہو رہا ہے کون کر رہے ہیں آدمی اس میں جو کام کرنے والا ہے وہ ہے سبجیکٹ دا مین یہاں پر دا مین سبجیکٹ ہے دا مین بیلڈز آ ہاؤس تو دوستو نیسٹ پریڈیکیٹ پریڈیکیٹ ایکسپریسی ایکشن اور بینگ ویدین تا سنٹینس جو پریڈیکیٹ ہوتا ہے وہ سنٹینس کا وہ ہی سو ہوتا ہے جو کہ اس سنٹینس میں ہونے والا ایکشن جو کام اور اس کو پریزنٹ کرتا ہے یا ایکسپریس کرتا ہے جو سنٹینس پریڈیکیٹ ہوتا ہے وہ وار پہ مشتمل ہوتا ہے یعنی وار پہ ہو سکتا ہے اور ساتھ ساتھ موڈیفائنگ وار پہ فرازیز اور کلازیز بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ مثال کے طور پر وہی مثال لیتے ہیں کہ دا مین بیلڈز آ ہاؤس آدمی گھر بناتا ہے اب دا مین یہاں پہ تو ہے سبجیکٹ اب بیلڈز آ ہاؤس گھر بنانا اب یہ یہاں پہ کام ہو رہا ہے یہ سنٹینس کا وہ حصہ ہے جو کہ ہونے والا ایکشن کو ظاہر کر رہا ہے یعنی دا مین بیلڈز آ ہاؤس آدمی گھر بناتا ہے یہاں پہ بیلڈز آ ہاؤس یہاں پہ سنٹینس کا جو حصہ ہے پریڈیکیٹ کہلائے گا یہ جہاں ہم نے اوپر ڈسکس کی ہیں سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ یہ دو بیسک سٹریچٹر پارٹ ہیں اس کے علاوہ اور بھی ایلیمنٹ ہیں جس میں داریکٹ آبجیکٹ، انڈاریکٹ آبجیکٹ اور سبجیکٹ کمپلین میں شامل ہیں یہاں پہ پہ پہلے بات کرتے ہیں داریکٹ آبجیکٹ کی یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ جو داریکٹ آبجیکٹ ہے وہ سنٹینس کا ہونے والا ایکشن کو رسیو کرتا ہے یعنی وہ ظاہر کرتا ہے اس پہ کام ہو رہا ہے یہ ہوتا ہے یا ناؤن ہوتا ہے یا پرو ناؤن ہوتا ہے جیسے کہ آدمی گھر بناتے ہیں یہاں پہ جو ہاؤس ہے یہ یہاں پہ ہے داریکٹ آبجیکٹ کیونکہ یہ ایکشن رسیو کر رہا ہے کیونکہ ہاؤس بن رہا ہے اسی پہ یہ ایکشن ہو رہا ہے یہاں پہ یہ ناؤن ہے اور یہی پہ کرتے ہیں اب یہاں پہ آجاتا ہے آدمی یہ بناتے ہیں کیا اوپر تو ہم نے بیان کر دیا گھر یعنی گھر بناتا ہے یہ پرو ناؤن ہو گیا ہاؤس اور ہاؤن یہاں پہ ہے داریکٹ آبجیکٹ ایک ناؤن کی فارم میں ایک پرو ناؤن کی فارم میں انڈاریکٹ اوبجیکٹ جو انڈاریکٹ اوبجیکٹ ہوتا ہوتا وہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ جو ایکشن ہو رہے ہیں سنٹینس کی اندر وہ کس کے لئے یا کس کی طرف ہو رہا ہے یعنی کہ انڈاریکٹ اوبجیکٹ جو ہوتا ہے وہ ایک ایسا پارٹ ہوتا ہے سنٹینس کا جو کہ یہ بتاتا ہے کہ جو سنٹینس میں ہونے والا کام ہے جو ورک ہے وہ آخر ہو کس کے لیے رہا ہے کس چیز کے لیے وہ کام کیا جا رہا ہے یہاں پہ مثال لیتے ہیں The man builds his family's house کہ آدمی اپنی فیملی کا گھر بناتا ہے یہاں پہ builds house جو کہ گھر بنانا ہے کس کے لیے بنایا جا رہا ہے his family اس کے خاندان کے لیے اب یہاں پہ indirect object کیا ہے his family جو کہ یہ indicate کر رہا ہے کہ کام کس لیے ہو رہا ہے اس کی فیملی کے لیے یہاں پہ as a noun ہے جیسے کہ the man builds a house for them کہ آدمی ان کے لیے گھر بناتا ہے یعنی اپنی فیملی کے لیے بناتا ہے یہاں پہ یہ pronoun کے طور پر them ہے اور کیا indicate کر رہے کہ کام کس لیے ہو رہا ہے یہ گھر کس لیے بن رہا ہے ان کے لیے یعنی اس کی فیملی کے لیے subject compliment جو یہ subject compliment ہوتا ہے وہ کسی بھی فکرے میں موجود subject کو rename کرتا ہے یا پھر اس کو describe کرتا ہے یہ بھی usually noun pronoun اور adjective ہو سکتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے مثال لیتنے the man is a good father کہ آدمی یہ آدمی ایک یا آدمی ایک اچھا باپ ہے اب یہاں پہ جو father ہے وہ noun ہے which renames the subject یہ جس نے father نے اس subject کو rename کیا یہاں پہ subject کیا the man is a good father کہ آدمی ایک اچھا باپ ہے یہ آدمی اس نے the man کو rename کر کے کیا کر دے father یہ ایک noun ہے جیسے کہ یہاں پہ ہم دوسری مثال لیتے ہیں the man seems kind کہ یہ آدمی مہربان نظر آتا ہے یہاں پہ جو kind ہے adjective ہے which described the subject یہاں پہ یہ kind ہے جو ہے adjective وہ subject کو describe کر رہا ہے اب یہاں پہ جو kind ہے یہ subject کو describe کر رہا ہے تو یہاں پہ father اور اس سنٹینس کے اندر kind یہ دونوں subject complement ہیں